میں اس لیے کہہ رہا ہوں عقیدہ اور عقیدے کی بنیات پر کیا گا عمل جب دونوں مل لاتے ہیں بہت خطرناک ہو جاتا ہے تو شرک کو معاملی نہ سمجھیں میں ایک ٹیکہ لگانا شرک ہے کہ ہاں شرک ہے اگر اس عقیدے پر لگا جائے کہ یہ حفاظت کر سکتا ہے تو بچوں کو لگا دیں نظر نہ لگے میرے پیارے کو ٹیکہ اور کبھی کو بار تو عورتیں خود بھی اپنے آپ کو لگا لیتی نظر نہ لگے بول کر اور اپنے شہر کو بھی لگاتی ہے تو بہت چھوڑا سے ایک ڈاٹ پتہ نہیں کس گندی راک کا بناوا ہے پتہ اس کی حیثیت اور اوقات دیکھیں لیکن بگاڑ لاتا ہے آپ کے توحید میں ہمیشہ کی جنت سے دور کر کے ہمیشہ کی جہنم لے جاتا ہے ایک عقیدہ پر بنیاد پر کیا گا ایک کالا دھبا زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے کیونکہ اس کی پچھے کا عقیدہ اٹائچ ہے اور اس کے بعد ایک عمل ہے عمل تو بہت چھوڑا سا ہے کالی راک پتہ نہیں مٹھی کی ہے پتہ نہیں کاجل کائکہ بناوا ہے کون سے گھی کا اور کون سے تیل کا لگا لیا ایک چھوڑا سا تھی کا ہے پتہ نہیں اس کی قیمت کس وائز کتنے آنے بھریں گی لیکن اس کے پیچھے کا عقیدہ اور عمل جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا یہ بڑا ایسا چیز مکھی کی وجہ سے کہ ہم ٹیکی کی وجہ جا سکتے ہیں تو معمولیں نہ سمجھئے ہم ٹھوڑی بوتوں کے سامنے جھکنا ہے بوتوں کے سامنے جھکنا ہے شرک نہیں وہ بھی ایک حسم کا شرک ہے وہ ہی ایک شرک نہیں ہے لیکن اس بات کو سمجھیں آئیے